اسلام علیکم دوستو ایجوکیشن فار آل فورم کے افیشل یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو ان تمام طالبات کے لیے ہے جو ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں داخلہ نہ ہونے کی وجہ سے دل برداشتہ ہوتی ہیں کیونکہ ہر سال تقریباً 75,000 سٹوڈنٹس ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے لیے اپیر ہوتے ہیں لیکن ان میں سے 3500 گورنمنٹ سیٹس کے مطابق ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں ایڈمیشن ہوتے ہیں اور باقی رہ جانے والے سٹوڈنٹس ڈیفرنٹ فیلڈز کو جوائن کر لیتے ہیں اور کچھ پرائیوٹ میڈیکل کالجز کا رخ کرتے ہیں ایسی تمام طالبات جن کا ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوتا اب ان کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایجوکیشن فار آل فورم ایسی تمام طالبات کو بیک اپ کے طور پر وہ ڈگری بتانے جا رہا ہے جس کا سکوپ اور سٹیٹس ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی طرح ہے وہ ڈگری اے ایف این ایس ہے جس کا مطلب آرم فورسز نرسنگ سرویسز ہے ان کا بیسک پی سکیل سکسٹین ہوتا ہے اور ان کے رینکس آرمی افیسرز کی طرح ہوتے ہیں جیسے کیپٹن میجر اور برگیڈیر وغیرہ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اے ایف این ایس میں اپلائی کرنے کا طریقہ ریجسٹریشن کی تاریخ اور سیلیکشن پرسیجر کے مطلق انفارمیشن آپ سے شیئر کریں گے یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی لیٹسٹ ایجوکیشنل فیلڈز کے مطلق جاننا اور اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے ہوئے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو اگر آپ نے ہمارے انسٹراغرام اور فیس بک پیج ایجوکیشن فار آل فورم کو فالو نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے انسٹراغرام اور فیس بک پیج کو بھی فالو کریں تاکہ بورڈز یونیورسٹیز اور حکومت کی طرف سے آنے والے لیٹس ایجوکیشنل نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں اپنی اے ایف این ایس ویڈیو کی طرف دوستو سکرین پر آپ کو پاکستان آرمی کی طرف سے ویب سائٹ پر جاری کردہ اڈورٹیز میں نظر آ رہی ہوگی جس کے مطابق نمبر ون پر الیجیبیلیٹی کنڈیشنز ہیں یعنی کون سی طالبات اے ایف این ایس میں اپلائی کر سکتی ہیں اور ان کے لیے کوالیفکیشن اور ایج لیمٹ کیا ہے بی ایسی نرسنگ کے لیے میٹرک سائنس کے ساتھ ہونا ضروری ہے اور میٹرک میں کم از کم سکسٹی پرسن مارکس اور اسی طرح ایف ایسی پری میڈیکل میں کم از کم ففٹی پرسن مارکس ہونا ضروری ہے اور عمر سترہ سال سے لے کر پچیس سال تک غیر شادی شدہ اور پاکستانی شہریت کی حمل خواتین ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ قد پانچ فٹ ہونا ضروری ہے کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے پارٹ ٹو کے امتحانات نہ ہونے کی وجہ سے ایسی تمام امید واران جن کے پارٹ ون میں فیفٹی پرسن مارکس ہیں اپنے کالج کی پرنسیپل کے دستکت کردہ ہوپ سرٹیفکیٹ کے حمراہ درخواہ جمع کروا سکتی ہیں تاہم پارٹ ٹو کے نتیج کا علان ہونے پر امید واران کو فوری طور پر ایف ایسی کی مارکس شیٹ جمع کروانا ہوگی ایسی امید واران جو پہلے سے ہی تربیت یافتہ نرس ہو ان کا پاکستان نرسنگ کونسل یعنی پی این سی میں ریجسٹر ہونا ضروری ہے ایسی امید واران کے لیے عمر کی حد 18 سال سے لے کر 28 سال تک اور ان کے لیے غیر شادی شدہ یا شادی شدہ ہونا ضروری نہیں ہے نمبر ٹو ایسی امید واران جو جی ایچ کیو کے سیلیکشن بورڈ سے دو مرتبہ فیل شدہ ہو یا میڈیکل بورڈ سے انفیٹ ڈیکلیئر ہو یا مسلح فواج آرمی نیوی اور ائر فورس کی تربیتی اکیڈمیوں سے ڈسیپلن کریکٹر یا کمزور کارگردگی کی بنا پر نکالی گئی ہو یا سرکاری ملازمہ سے بد طرف ہو ایسی تمام امید واران اے ایف این ایس میں اپلائی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی ریجسٹریشن این پری لیمنری سیلیکشن امید واران بزریا انٹرنیٹ یا آرمی سیلیکشن این رکروٹمنٹ سینٹر پر بھی تشریف لاکے ریجسٹر ہو سکتی ہیں امید واران کے پاس اے ایف این ایس میں ریجسٹر ہونے کے دو آپشن مجود ہیں نمبر ون ریجسٹریشن تھرہو انٹرنیٹ امید واران اپنے آپ کو ابتدائی ٹیسٹ کے لیے سکرین پر نظر آنے والی ویب سائٹ کے ذریعے خود کو ریجسٹر کر سکتی ہیں ٹیسٹ کی تاریخ اور وقت کے بارے میں بزریا انٹرنیٹ اگاہ کیا جائے گا جس کے لیے امید وار کا اپنا ای میل اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے امید واران کو کمپیوٹر رائز رو نمبر سلپ پر ابتدائی ٹیسٹ کے لیے دی گئی تاریخ اور وقت پر حاضر ہونا ہوگا امید واران کو پیرا سکس میں درج دستاویزات ساتھ لانا ہوگی اور امتحان کے روز پروسپیکٹس فیس ادا کرنا ہوگی نیز امید واران کو کمپیوٹر چلانے کا علم بھی ہونا چاہیے نمبر دو ریجسٹریشن ایٹ آرمی سیلیکشن اینڈ رکروٹمنٹ سینٹر امید واران پیرا نمبر سکس میں درج دستاویزات کے ساتھ نزدیک ترین آرمی سیلیکشن اینڈ رکروٹمنٹ سینٹر پر آ کر مطلوبہ ریجسٹریشن فیس ادا کر کے اپنا رو لنبر حاصل کر سکتی ہیں امید واران کو یہ دستاویزات امتحان کے دن بھی اپنے ساتھ لانا ہوگی سیلیکشن آف ریجسٹریشن اینڈ پریلیمنری ٹیسٹ ریجسٹریشن اور ابتدائی ٹیسٹ درج دیزیل شیڈول کے مطابق ہوں گے اے ایف این ایس ریجسٹریشن سترہ اگز سے شروع ہوگی اور سولہ ستمبر دو ہزار بیس تک جاری رہے گی اپتدائی ٹیسٹ کی طریق کے لیے امید واران ویب سائٹ کو وزر کرتے رہیں پریلیمنری میڈیکل ٹیسٹ اپتدائی میڈیکل ٹیسٹ آرمی سیلیکشن اور رکروٹمنٹ سینٹرز پر ہوگا نمبر فور فردر سیلیکشن جی ایچ کیو سیلیکشن بورڈ کی جانب سے کامیاب امید واران کے انٹرویوز راولپنڈی پشاور لہور ملتان کراچی اور کوئٹا میں ہوں گے جس کے لیے الائیدہ کار لیٹرز جاری کیا جائیں گے منتخب شدہ امید واران کو انٹرویو کے لیے بزریا کار اطلاع دی جائے گی حتمی انتخاب جنرل ہیڈکوارٹرز میں امید واران کی مجموعی کارگردگی کی بینہ آت پر ہوگا نمبر فائیو ٹریننگ پیریڈ بی ای سی نرسنگ کی چار سالہ تربیت اے ایف پی جی ایم آئی راولپنڈی سی ایم ایچ لہور خاریاں ملتان کوئٹا اور پین ایس شفاق کراچی میں ہوں گی تربیت یافتہ نرسوں کی چھے ہفتے کی بنیادی فوجی تربیت اے ایف پی جی ایم آئی راولپنڈی اور سی ایم ایچ خاریاں میں ہوگی تربیت کی کامیاب تکمیل پر لیفٹیننگ کے رینک پر کمیشن دیا جائے گا نمبر سکس سرکاری محکموں میں ملازم امید واران کی جانب سے ادارے کے سربراہ کا نو سی دو میسائل سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی کمپیوٹر آئیز کومیشن آختی کارڈ کی فوٹو کاپی دونوں جانب فرنٹ اور بیک سے تصدیق شدہ تین عدد کلر تصاویر ہنڈرڈ روپیز کا پوسٹل آرڈر بنام دریکٹر جنرل پرسونل ایڈمسٹریشن جی ایچ کیو راولپنڈی نمبر سیون بونڈ حتمی طور پر منتخب شدہ امید واران کو ٹریننگ کے آغاز سے قبل بی ایسی نرسنگ کے لیے کم از کم دس سال تک فوج میں سروس کے لیے ایک بونڈ پر دسکت کرنا ہوں گے مزید انفارمیشن کے لیے آپ آرمی سیلیکشن اور رکروٹمنٹ سینٹر پر جا کر بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ فضائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بات